نمسکار دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آدھار شیڈنگ آپ اگر نہیں کی ہیں اگر آپ انڈیا پوست پیمنٹ بینک یوز کرتے ہیں تو آپ کو آدھار شیڈنگ کرنا بتاؤں گا تو دیکھیں اگر آپ کا آدھار شیڈنگ نہیں ہے تو آپ کا کروانا بہت ہی ضروری ہے بینک شیڈنگ اسٹیٹس آپ چیک کریں گے اگر آپ کا ایکٹیب نہیں ہے یعنی کہ آپ کو بولا ہے پلیز چیک ویت یور بینک اگر آپ کو آدھار کارٹ سے بینک اکاؤنٹ لنک کرنے کہہ رہا ہے تو اپنے محل فون کے مادیم سے آپ انڈیا پوست پیمنٹ بینک میں یعنی کہ لنک کروا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے محل فون کے اندر آ جانا ہے آنے کے بعد آپ کو انڈیا پوست پیمنٹ بینک کا جو ایپ ہے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اوپین کر لینا اگر اکثر آپ چلاتے ہوں گے اگر انڈیا پوست پیمنٹ بینک یوز کرتے ہیں تو اس ایپ آپ کے پاس ہو گئی اگر آپ کو اپنے پاس ہے تو اس کو اوپین کر کے چار انگ کا پین ڈال کر اس کو لوگین کیجئے گا لوگین کرنے کے بعد جیسے لوگین کیجئے گا تو لوگین کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے اس طرح کا انٹریفیس کھولے گا جب آپ کے پاس اس طرح کا انٹریفیس کھولے گا تو آپ کو دکھائے دے گا یہاں آپ کو یعنی کہ بہت سارا آپشن دکھائے دے گا ساریس میں آپ کو ایک سرویس کا بٹن دیکھائے دے گا اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک نائے انٹرنیس کھول گا تو پین اپ ڈیٹ کے نیچے آپ کو آدھار سیڈنگ کا ایک اوپشن دیکھائے دے گا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے آدھار سیڈنگ والا میں آدھار سیڈنگ پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ یہاں دیکھیں گے dbt cui mapping ہے نا تو پہلا والا option تب ہی چوز کریں گے اگر آپ پہلی بار یعنی کہ یہ کریں گے تو سب سے پہلا والا چوز کریں گے اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا والا چینج کریں گے جیسے کہ میں نے کیا کر رہا ہوں کہ میرا پہلے سے ایک بینک کاؤنٹ لنک ہے تو میں پہلا والا نہیں کر رہا ہوں جس کا نہیں ہے یعنی کہ پہلی بار لنک کر رہا ہے تو وہ جو ہے پہلے والا چوز کرے گا اور جس کا یعنی کہ پہلے سے کوئی بھی اکاؤنٹ لنک ہے تو آپ کو کیا کرنا اگر چینج کروانا ہے تو دوسرا والا اوپسن چوز کر لینا ہے دوسرا والا اوپسن چوز کرنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ بھیرے فیرے فیرے کلک کر کے آپ یعنی کہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا کونسا بینک کاؤنٹ پہلے سے لنک ہے تو اس کو چینج بھی کروا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں تو پہلے والا اوپسن میں ابھی ٹک کر کر رکھو تو نہیں کروں گا کیونکہ میں پہلے سے ایک بینک آنٹ لنک ہے تو دوسرا والا اوپسن چوز کر کے ہم کو چینج کرنا ہے तो verify पे click करेंगे verify पे click करने के बाद अब आपको करना क्या है एक OTP आएगा verify पे जैसे click करेंगे न तो आपके बास एक OTP आएगा उस OTP को यहनके fill करने के बाद अब आपको करना क्या है आपको submit पे click करना है जैसे ही आप submit पे click करते हैं تو submit پہ click کرنے کے بعد ہوگا کیا جیسے کہ مرے بس OTP آ چکا ہے دیکھیں 878989 تو اس کو یعنی کہ ڈال دینا ڈالنے کے بعد جیسے submit پہ click کریں گے تو submit پہ click کرنے کے بعد آپ کے بعد دیکھا دیکھا دیکھیں state bank of india verified ہے نا پہلے سے bank میرا ایک یعنی کہ state bank of india پہلے سے ایک link ہے تو دیکھیں آپ کو دکھا دیا اس طرح آپ check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہے تو میں change کرنا چاہتا ہوں تو دوسرہ option چوز کیا ہوں تو چوز کرنے کے بعد آپ کو confirm پہ click کرنا ہے یعنی کہ change کرنا ہوں میں نا تو confirm پہ click کرنا ہوں کہ state bank پہلے سے میرا link تھا یعنی کہ sitting تھا آدھار sitting تھا تو میں change کرنا ہوں india portfolio confirm پہ click کیا confirm پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک OTP آئے گا اس OTP کو fill کرنا ہے اس OTP کو fill کرنے کے بعد دیکھیں میرے پاس OTP آ چھو گا ہے 3869694 اس کو ڈالنے کے بعد جیسے OTP ڈالیں گے OTP کو ڈالنے کے بعد submit پہ click کیجئے گا تو submit پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے یہاں دیکھیں یہاں کیا دیکھا رہا ہے OTP incorrect تو آپ کو OTP ٹھیک ٹھیک ڈالنا ہے اگر ایک بھی گلتی ہو جائے گا تو آپ کا OTP نہیں لے گا جیسے کہ یہاں OTP لے رہا ہے یہاں دیکھیں آپ کو دیکھ رہا ہو اگر OTP آپ کو یہاں سے نہیں لیکھا ہے تو میں دیکھ لیا یہاں سے دیکھیں کیا کیا OTP ہے تو اس OTP کو یہاں fill کروں گا جیسے میں OTP fill کر رہا ہوں دیکھیں 38994 جو بھی ہے 94 ڈال دیئے ڈالنے کے بعد دیکھیں finally finally جو ہے request for Aadhaar Seeding Successful یعنی کہ میرا جو ہے Aadhaar Seeding successful ہو چکا ہے اس طرح آپ دو سے تین دن میں دیکھیں گے status چیک کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میرا Aadhaar Seeding ہوا ہے یا نہیں تو آپ ابھی request کر دیئے ہیں Aadhaar Seeding apply کر دیئے ہیں آپ کو 24 گھنٹے کے اندر آپ کا Aadhaar Seeding 100% ہو جائے گا آپ کے یعنی کہ mobile phone کے اندر ایک message بھی آ جائے گا کہ آپ کا bank account جو ہے Aadhaar Seedate ہو چکا ہے link ہو چکا ہے NPC ہو چکا ہے اس طرح آپ یعنی کہ Aadhaar Seeding کر سکتے تو یہی تھا ویڈیو ویڈیو کا ایسا لگا اگر تھوڑا سا بھی informative ویڈیو لگا ہو تو ویڈیو کو like کر کے channel کو subscribe ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئے گا تو چلیے پھر ملتے ہیں شکریہ